بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں راشد یقوب خان ناظرین آج میں موجود ہوں راولپنڈی اسلام آباد کے سنگم پہ آپ کو لے کے چلوں گا اجیرہ آزاد کشمیر میں اس لیے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا اس مسال کو دیکھنے کے لیے اور جنہوں نے انسانیت سے پیار کرنے کی اعلیٰ مسال قائم کی ہے ان نوجوانوں سے ملاقات کروانے آپ کو لے کے چلوں گا اجیرہ آزاد کشمیر کے آلیا بارشوں اور طفان کے باعث رنگر نالوں میں جس طریقے سے توگیانی آئی اس توگیانی میں پھنسے افراد کو نکالنے میں جن نوجوانوں نے کردار ادا کیا ان نوجوانوں سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے اور آپ کو اجیرہ تک سیر بھی کروائیں گے اس کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے جی ناظرین ازاد پتن پانا پل پہ ہم رکے ہوئے ہیں اور ایک دولہ میام میرے ساتھ موجود ہیں جو راول پنڈی سے بارات لے کے دولینیا جو کشمیر کی ہیں ان کو لینے جا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کو شادی کی بہت بہت مبارک جو آپ دولی لینے جا رہے ہیں بارات کے ذریعے آپ جا رہے ہیں ان اسین نظاروں کو آپ دیکھنے کے لیے یہاں رکے ہیں ان نظاروں نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ یہاں رک جائیں بے شک نظاروں نے مجبور کیا ہے اس لیے تو ہم نے کیا کیا کہ سب فیملی کی ہم نے مووی بنوائی ہے ڈرون سے بھی بنوائی ہے ادھر اچھے سے ہو کے صحیح سے دل خوش ہوا ہے تو پھر اب ہم جانے لگے ہیں آپ عکومت سے آزاد کشمیر کی عکومت سے پاکستان کی عکومت سے کوئی مطالبہ کریں گے کہ یہ جو جگہیں اتنی خوبصورت ہیں ان پہ چھوٹے چھوٹے ریزارٹس بنائے جائیں اور آپ لوگ جو یہ خوشیوں کے لمحات ہیں یہاں کے گزارے ہیں بے شک بے شک جی ریزارٹ بنانے چاہیے سب ان جگہوں پہ گھومنے کی جگہیں بہت اچھی جگہ ہیں بے شک جگہوں پہنے کی جگہیں اس کے ساتھ میں یہاں میں جگہ میں گزارم کشمیر اور میں کشمیر اور میں کشمیر بے شک جگہ اور میں آپ کو بھی مجھے یہاں اور ہی شکر جو سب سے بے شکر اور اور وہ بہترین بے شکر اور بہترین اور بہترین ہم آزاد پتن پل پہ موجود ہیں یہ جو پل ہے یہ بالکل نیا بنایا اور اس پل کی وجہ سے آزاد پتن کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ بھی دیکھنے کو مر رہا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آزاد پتن میں ایک روڈ رابلا کوڑ کی طرف جاتی ہے اور ایک روڈ پلندری اجیرہ ترادخال کی طرف جاتی ہے آزاد پتن کے مقام پہ ایک خوبصورت سا سیاؤں کے لیے سولیات کے عوالے سے ایک سینٹر قائم کیا جائے جہاں سیاؤں یہاں آئیں گائیڈ لائن لیں اور پھر یہاں تھوڑا آرام کر کے آگے اپنا جو سیاؤں مقام ہے وہ لوگ یہاں سے بالکل اچھے طریقے سے یہاں سے سفر کا آغاز کر سکیں اب ہم آگے بڑھیں گے اجیرہ اضاد کشمیر کی طرف راستے میں راولہ کوڑ کا خوبصورت مقام بھی آئے گا وہ خوبصورت نظارے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے میشنر پونچ چودری فرید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اجیرہ میں جو آدھسہ ہوا تھا جن لوگوں نے دو افراد کی جان بچانے کے لیے بڑا برپور کردار ادا کیا تھا نصیر وغیرہ نے ان کو ملنے کے لیے ہم بھی جا رہے ہیں چودری فرید صاحب سے بھی پوچھیں گے ان کا بھی بڑا رول ہے ریسکیو ٹیموں کو مترک کرنا یہ خود اپنے جو اہلکاران ہیں افسران ہیں ان کو بھی مترک انہوں نے کیے رکھا ہے ان سے بات کتے ہیں جو سب کیا کہیں گے کہ اجیرہ کی طرف ہم بھی جا رہے ہیں آپ کے جذبات کیا ہیں اور جب یہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے آپ کو خبریں آ رہی تھی کہ ان لوگوں کا بچنا مشکل ہے تو اس وقت آپ کی فیلنگز کیا تھی کیا آپ کو یہ یقین تھا کہ یہ بچ پائیں گے اور اس طرح کے جو دو لوگ جنہوں نے پڑھی اپنی جان کی قربانی دے کے وہ کود پڑے تھے اور انہوں نے انسانیوت کو بچایا صحیح میں بڑا پہلی دفعہ مایوس تھا جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی زندگی جا رہی ہے اور اس کے بچانے کا کوئی صورت آل نہیں ہے ہم نے اپنی ساری ٹیمیں پرائم منسٹر ازاد کشمیر اس میں لوپ میں تھے چیف سیکٹری صاحب بھی تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جتنے وسائل حکومت کے ہیں نہ وہ ان لوگوں کو بچانے کے لیے لگا دیں آرمی کی یونٹ بھی وہاں تھے کرنل صاحب تھے برگیڈیر صاحب رنگ ہمارے رابطے میں تھے اور باقی ہمارے سیول دیفنس وان وان ٹو ٹو کا دفتر بھی تھا ڈپٹی کمیشنر خدموں کے بے تھے اسسسٹن کمیشنر رجیرہ نے بڑی افرٹ کی اور ان کی ساری ٹیم نے مقامی لوگوں نے بہت اس میں تعاون کیا لیکن ہیٹس آف ٹو نصیر اور جن لوگوں نے جان بچائی ہے اس کی میرے خیال میں وہ اتنا مشکل کام تھا آج اگر میں یہاں پہ اپنا سر فخر سے بلند کر کے کھڑا ہوں تو ان لوگوں کی وجہ سے کھڑا ہوں ریاست کو اس صدمے سے نہیں گزرنا بڑا کہ ہم کسی دو انسانوں کی جان نہیں بچا سکے اور ان نوجوانوں نے جس طریقے سے اپنی جان خطرے میں ڈال کے جس تگیانی میں انہوں نے ان بندوں کے نکالا ہے وہاں سے ان کی بہت اپریسیشن بنتی ہے حکومت ازاد کشمیر ان کی سرفزز کو ریکنائز کرتی ہے اپریشیٹ کرتی ہے ان کے خاندانوں کو مبارک بات بیش کرتے ہیں جن میں ایسے بچے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نہ صرف ان کا بلکہ پورے علاقے کا نام روشن کیا ہے اور انسانیت کا نام روشن کیا ہے آپ کیا ریکمنٹ کریں گے ان لوگوں کے حوالے سے کہ ازاد کشمیر حکومت سرکاری سطح پہ جو ان کی قربانی ہے اس کا اطراف کیا جائے اور سرکاری ملازمتوں میں ان کو ایڈجیسٹ کیا جائے بلکل ضروری بات آپ نے کی ان کو نہ صرف جو ازاد کشمیر کی سطح سے جو ایوارڈ دیے جاتے ہیں وہ دیے جائیں گے بلکہ قومی سطح پہ ہم جو پریزیڈنٹ پاکستان ایوارڈ دیتے ہیں انتیس مارچ کو ہر سال اس میں بھی ان کو ریکمنٹ کریں گے ان کی قربانی تو ایک آنکھوں دیکھا حال ہے اس میں کسی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ان میں انشاءاللہ ان کو میرٹ کے اوپر اب اس سے زیادہ اور کوئی میرٹ نہیں جو مارے ادارے ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ہیں سیول ڈیفنس کے ہیں دے آر دی ایکچویل پیپل جو لوگوں کی جان جاتے ہیں اور ہم نے ان کو ان لوگوں کو ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ ٹیسٹ ٹرائل میں جو ہے نا وہ کس طرح انہوں نے دو انسانوں کی جان مچائی ہے تو انشاءاللہ ان کو اسی طرح کے جو ہمارے ڈیپارٹمنٹس ہیں ریسکیو کے ہی چونکہ ان کی اس میں ایکسپورٹی ہے تو ہم اس میں کوش کریں گے کہ ان کو گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں اگر یہ راضی ہوں تو وہ اپنی خدمات بھی ادھر سر انجام دیں پبلک ڈیپارٹمنٹ بہت زبرداز لیکن ان دو نوجوانوں کو آپ کا میسج کیا ہوگا کیا پیغام دیں گے جو ہمارے اصل میں ہی رو ہیں میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ کی قسمت پہ ہم بھی نازاں ہیں ہمیں فخر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لیا ہے آپ واقعی قوم کے ہی رو ہیں آپ کو ساری قوم سلام پیش کرتی ہے حکومت آزاد کشمیر آپ کو سلوٹ کرتی ہے جی ناظرین کھائی گلا بازار میں ہم موجود ہیں یہ وہ چوک ہے جہاں سے ایک راستہ بنجو سا جیل کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ تولی پیر کی طرف جاتا ہے ہماری جو منزل ہے وہ اجیرہ شہر ہے اجیرہ یہاں سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور ہم آپ کو ابھی لے کے جائیں گے اجیرہ چونکہ اجیرہ کے خوبصورت نظارے آپ کے منتظر ہیں جی ناظرین اجیرہ جاتے ہوئے راستے میں ایک پنچکی موجود ہے کب سے یہ پنچکی یہاں پنچکی تو بہت تقریباً سن پینٹس کی لگی ہوئی ہے یہاں پہ ہمارے دادا یہاں پہ پنچکی لگا رہے تھے لگائی تھی انہوں نے اچھا ابھی بھی اسی طرح لوگوں کا رجحان ہے یا اسی طرح سے جو گندہ میں مکہی ہے وہ یہاں لائی جاتی ہے جی بلکل اتنا زیادہ روجان تو نہیں رہا لیکن پہلے زمانے میں تو بہت مکہی ہوتی تھی گندہ ہوتی تھی اب لوگوں نے محنت کرنا چھوڑ دیا ہے بہت قوم ہوتی ہے اس کی وجہ سے بہت آتی ہے لیکن بہت وافر مقدار میں نہیں آتی ہے جو بھی آتی ہے گندہ ہوتی ہے مکہی ہوتی ہے ہم پیس کے دیتے ہیں یہی وہ نالا ہے جہاں ایک ٹریکٹر ٹرالی پہ کچھ افراد پتھر نکال رہے تھے اور پتھر نکالتے نکالتے جس طرح ابھی یہاں دوپ ہے اچانک اوپر بارش ہو جاتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ نالا بپھر جاتا ہے یہاں تگیانی آ جاتی ہے اس دن بھی یہ ہوا کہ یہاں شدید جب تگیانی آئی تو اس نالے میں وہ دو افراد وہ اسی میں فانس کے رہ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی اتنا اوپر آ گیا اتنا پھیل گیا اس پورے ایریا میں کہ وہ بلکل بیبسی کی تصویر بن کر رہ گئے جی ناظرین بشارت عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اجیرہ کا جو تاریخی پاس منظر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خونی نالا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے بشارت عباسی صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ جو انسانی سچے جذبے نظر آئے ہیں یہ بہادری کی آلہ مسال قائم کی گئی ہے ان نوجوانوں کی طرف سے آپ کی کیا جذبات ہیں ایک خوفناک قسم کا ریلہ آیا اور ہمارے لوگ دو جو ہے بندے وہ ہمارے درمیان میں پھانس کے اور ہمارے لوگوں نے ہمارے نوجوانوں نے چار نوجوانوں نے بہت جرتمندی کا مظاہرہ کیا اور بڑی جرتمندی کے ساتھ آگے بڑے اور لیروں کو پھلانگتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے آگے بڑے اور دو اور بڑی مشکل ترین علات سے جو ہے وہ دو جو قیمتی جانتی نے بچایا تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں وہ ہمارے اس علاقے کے قومی ہیروز ہیں اور ہم انہیں سلام اقیدت پیش کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے نوجوان جو ہے وہ انہیں کسی اچھے شعبے میں وہ ایڈیسٹ کیا جائے تاکہ یہ قوم کی اچھے انداز سے خدمات سارا انجام دے سکے ٹوریزم پائنٹ آف ویو سے اگر میں آپ سے پوچھوں تو سیاؤں کا اس علاقے کا کس طریقے سے اگر دیکھیں کہ انٹریسٹ بڑھ سکتا ہے کس طریقے سے لوگوں کا رشد ادھر آ سکتا ہے کیا کہیں گے سر بہت خوبصورت کیسے جن آپ نے کیا ہے ٹوریزم کے حوالے سے اس علاقے پہ بلکت توجہ نہیں دی جا سکی ہے یہ جو اجیرہ اور اجیرہ کی تحصیل اور آگے جو جس علاقے سے میرا تعلق ہے جاوڑا اور رکڑ کے علاقے سے اور سیز فائر لائن پہ بٹل منڈول اور سارا علاقہ وہ اتنا خوبصورت نظارے ہیں آپ وہاں کے دریاں کو دیکھیں دریاں کی روانی کو دیکھیں وہاں کی دلکش مناظر کو دیکھیں تو اس پہ ٹوریزم پہ اگر حکومت ہماری توجہ دے تو یہ علاقہ ازاد کشمیر میں ٹوریزم کے حوالے سے سب سے زیادہ سیوٹیبل اور سب سے زیادہ دلکش جو ہے وہ یہ علاقہ ہے لیکن اس پہ آئی تک توجہ نہیں دیکھیں میں دوسری ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں یہ علاقہ مسائل کے حوالے سے جو بات کی جائے تو مسائل موجود ہیں سر میں کہتا ہوں کہ ہیلتھ کے نکتہ نظر سے ہمارا ٹی ایچ کیو موجود ہے یہاں پہ تحصیل ایڈ کورٹر بہت بڑے علاقے اس کے ساتھ منسلک ہیں لیکن ہیلتھ کا ایشو ہمارا اپنی جگہ پر قائم ہے اس کے بعد میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حجیرہ کے مسائل کا حل آپ پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بڑا دیرینہ مطالبہ ہے کہ تحصیل یہ جو حجیرہ ہے یہ اتنا بڑا بیلٹ ہے اس کو زیلے کا درجہ دیا جائے تو جب تک آپ اس علاقے کو زیلے کا درجہ دے کے ہمارے مسائل کا حل اور ہمارا دیمانڈ ہے ہمارا مطالبہ ہے اس علاقے کی طرف سے ہمارے دیمانڈ ہے کہ حجیرہ کو زیلہ کا درجہ دیا جائے علاقے میں تاریخ میں پہلی مرتبہ اس شہر میں جو یالہ باری ہوئی ہے خوفناک قسم کی یالہ باری تھی اس یالہ باری کے دوران یہاں جو نالہ ہے اس نالے میں تغینی آگئی اور ایک دم سے وہ جو دور ہمارے یہاں کے شہری تھے گریب مزدور تھے محنت کاش تھے تو وہ اس نالے میں پھانس گئے چونکہ وہ ٹرکٹر ٹرالی میں موجود تھے تو اسی دوران یہ ہمارے نوجوان تھے کوئی تین چار انہوں نے جان آتھیلی پر راک کر وہ اس نالے میں کود گئے اور انہوں نے رسے کے ذریعے انہوں نے دو شہریوں کی جان بچائی یہاں میں آپ سے یہ بھی اگزارش کروں گا آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے میں اگزارش کروں گا اور باب اختیار سے حکمتی آزاد کشمیر سے میں یہ مطالبہ کروں گا کہ اس طرح کے نوجوان جو جان آتھیلی پر راک کے تمام اہداروں کی موجودگی میں جو جان آتھیلی پر راک کے اپنے بھائیوں کو وہ ریسکیو کرتے ہیں ان کی جانب چاہتے ہیں ان کو بائزت روزگار دیا جائے اور یہاں پر ایک ڈبل ون ڈبل ٹو کا ایک اہدارہ موجود ہے جس کے پاس آج تک کوئی اس طرح کے وسائل بھی موجود نہیں ہیں میرا یہ آپ کی اس پروگرام کی وساط سے یہ مطالبہ حکمتی آزاد کشمیر سے کہ ان نوجوانوں کو اس اہدارے میں ایڈجسٹ گیا جائے تاکہ یہ آئندہ لوگوں کی خدمت کر سکیں میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہاں جو یہ جس نالے میں یہ اس دن یہ واقعہ پیش ہے اس کے ساتھ یہ آگے چونکہ درائے پونچ ہاتا ہے درائے پونچ یہ تتہ پانی تک یہ دود ہے اجیرہ کے اور اس میں آئے روز یہ واقعات ہوتے ہیں اور ایسے نوجوانوں کا ہمارے مقامی سطح پر ڈبل ون ڈبل ٹو میں ہونا بہت ضروری ہے جی ناظرین نالے میں ہم موجود ہیں اور یہ وہ اجیرہ کے چار ہیروز ہیں سوشل میڈیا پہ جو چلنے والی خبریں ہیں اس میں دو کا بتایا جا رہا تھا لیکن جب ہم یہاں پانچے تحقیقات کی لوگوں سے پوچھا تو پتا چلا کہ یہ چاروں افراد اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے انسانی جانوں کو بچانے کے لیے برپور رول انہوں نے دیا آپ چاروں کو میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی بہادری کو آپ کی جورت کو جس طریقے سے آپ نے انسانیت سے پیار کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے آپ تینوں سے بھی گفتگو کریں گے پہلے ہم نصیر سے بات کرتے ہیں نصیر کیا کیسے یہ واقعہ پیش آیا تھا اس دن آپ کیا کر رہے تھے کدھر تھے اور کیا دیکھا جو آنکھوں دیکھا حال ہے وہ پہلے ہمیں بتائیے بسم اللہ الرحمن سر میں سب سے پہلے تو اپنے کام کر رہا تھا کام سے جب میں گھر آیا میرا گھر ادھر قریب ہی ہے تو وہاں پہ جب میں پہنچا ہوں تو مجھے اطلاع ملی کہ ٹرکٹر کے اوپر چار آدمی تھے اور دو آدمی جو ہے نا پونی میں بے گئے ہیں اور دو آدمی ٹرکٹر کے اوپر ہیں میں آیا ہوں تو نیچے دیکھا تو کافی آدمی کھڑے تھے یہاں بھی کھڑے تھے یہاں بھی کھڑے تھے تو پاک فوج کے بھی آدمی آئے ریسکیو بے کے بھی تھے پولیس کے بھی آدمی تھے لیکن سب آدمی اپنی جگہ پہ کوشش کر رہے تھے تو میں بھی آیا ہوں نالے کے نیچے آیا ہوں میں نے دیکھا تو پونی تقریباً زیادہ ہی تھا اس کے بعد میں نے کوشش کی میں نے بھائی کو بلایا حبیب کو اور توقیر کو کہ کیا خیال ہے جویں تو پھر میں نے انہوں نے کہا جی جاتے ہیں تو جب میں نالے کے اندر گزنے لگا یہ دونوں بھی ساتھ ہی تھے میں نے کہا تم رک جاؤ پہلے مجھے جونے دو تو دیکھتے ہیں پونی اگر مجھے بہاگ لے گیا تو آپ واپس چلے جونوں نہیں تو پھر آپ آجوان الحمدللہ میں نے نالے کو کراس کیا مجھ سے نالا کراس ہو گیا پھر میں نے ان دونوں کو بولا انہوں نے رسیل آئی اس کے بعد میں نیچے گیا نیچے سے ہوتا ہوتا آ رہا تھا بلکہ میں ایک جہاں پہ خود بھی بہنے کا شکار بننے رہا تھا لیکن اللہ تعالی نے بچا لیا کیسے ہوا وہ وہ پتھر کے اوپر میں نے پون رکھا اور پتھر جوہا کلٹی ہو گیا میں ایسے گیر گیا پیچھے تو یعنی کہ مجھ سے بہت مشکل کی وجہ سے میں نے تقریباً دو تین منٹ میں پونی کے اندر بھی رہا ہوں کیسے سمال آپ نے آپ کو پانی کے اندر اتنی لہریں تھی پانی تا لہریں بھی تھی لیکن وہ میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا کافی دیر کے بعد اگر تھوڑا سا تقریباً آپ بول سکتے ہیں ایک فوٹ بھی میں آگے جاتا تو وہ بڑے نالے میں بیٹھ جاتا جو ادھر سے جا رہا تھا تو پھر میں نے کوشش کر کے اپنی جون بچائی تو پھر میں یہاں پہ آ رہا تھا تو الحمدلللہ اللہ تعالی نے مجھے چونس دیا موقع دیا تو میں اپنے میشن میں کامیاب ہوا جب آپ ان کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر کیسا ماحول تھا یہاں لوگوں کی طرف سے ریسپانس کیسا تھا کیا فیل آپ کر رہے تھے لوگ بہت خوش تھے سارے ہی خوش تھے تو وہ جو ڈرائیور میرے پاس آیا پہلے تو وہ مجھے یہ بولا کہ اگر میں ابھی مر بھی جاتا افسوس نہیں تھا کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا ہمیں کہ ہمیں بچونے کوئی نکوئی آ رہا ہے جی ناظرین عجیرہ کے ایک آہور بہادر سپوت کیسر میرے ساتھ موجود ہے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انسانی جانوں کو بچانے کے لیے اس نالے میں چھلانگ لگائی اور انسانوں کو بچانے میں برپور رول دیا کیسر اسلام علیکم جی باریکم اسلام کیسر آپ ہمارے وہ ایرو ہیں جن پہ پوری قوم فخر کر رہی ہے کیا کہیں گے کہ کن جذبوں کے تحت آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس نالے میں پودھ گئے جی انسانیت کا جذبہ سب سے بڑا جذبہ ہوتا ہے جب نصیر بھائی پانی میں اترے تو میرے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے بھی جانا چاہیے اور میں بھی اسی کے ساتھ پانی میں اتر گیا جی والدہ کو سب سے پہلے جب میں یہاں پہ پہنچا تو ایک ڈیڑھ گھنڈے ان کو پتا نہیں لگ سکا نہ کسی نے بتایا اور بعد میں جب ان کو پتا لگا تو وہ پھر دعائیں کرنے لگیں ان کی دعائیں تھی میرے ساتھ اور مجھے خود پہ اور اللہ پہ سب سے پہلے اللہ پہ اور اس خود پہ یقین تھا تو میں اسی جذبے کے ساتھ پھر پانی میں اتر گیا نصیر بھائی مجھ سے پہلے تھے آگے نکل گئے تھے اس طرح پانی میں تو پھر میں پیچھے رسی لے کے پہنچا اور آگے تھوڑا نامنے یہ کیا کہ تھوڑا سا اپنا سٹیٹیجی بنائی رسے کو پتھروں کے ساتھ باندھ کے تو پھر نصیر بھائی تک پہنچا پھر اسے آگے پھر پتھر کے ساتھ باندھ کے رسی کو اور ٹراری والوں تک پہنچا جو دو افراد تھے نامنے ساتھ پہنچا اور ان کو پھر آگے جوانا ریسکیو کیا ایک بزرگ تھے اور ایک نوجوان تھا نوجوان تو جلدی سے جوان اس کو ہم رسکیو کرنے میں کامیاب رہے اور جو بزرگ تھے انہیں رسکیو کرنے میں بہت مشکل ہوئی ایک اور ایرو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ یہ کب اس آگے میں پہنچے آپ کا کیا نام ہے محمد عبیب عبیب آپ کو کب پتا چلا اور آپ کس موقع پہ یہاں نالے کے اندر داخل ہیں بات سم دونوں بھائی جب گھر پہنچے ہیں تو گھر والوں نے بتایا کہ کچھ لوگ فسے ہوئے ہیں ٹرالی میں پونی بہت زیادہ آیا ہوا ہے تو ہم پھر گھر میں نہیں رکے ہم سیدھے آگئے جذبہ آگیا میں نے چھوٹے بھائی کو بلایا کہ چلو نیچے دیکھ کر چیک کرتے ہیں کہ کتنا پونی ہے جب ہم نیچے آئے تو اللہ نے مدد کی جذبہ بلاند ہوا اور ہم نے اپنے ابو اور امی کو یاد کر کے اس کے بعد اللہ تعالی کو یاد کر کے ہم نے اپنی کمیزیں اتاری اور ہم نالے میں پون گئے توکیر آپ کس موقع پہ پانچے جب یہ واقعہ ہوا جب یہ تفان بہت زیادہ آیا ہوا تھا تو میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا جہاں پہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو نیچے آیا تو نصیر انکل بیٹھے ہوئے تھے آگے وہ تیار تھے اپنے کٹ میں تیار تھے وہ تو وہ مجھے کہنے لگے توکیر بیٹا جلدی جلدی اپنی کمیز اتارو اور چلیں تو میں جب ان کے ساتھ آیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں جاؤں گا آپ مجھے دیکھیں اگر میں ہو جاتا ہوں پار ہو جاتا ہوں نالے سے پھر آپ بھی آ جائیں تو پھر جب یہ پار ہو گئے نالے سے تو ہم بھی ساتھ رسی لے کے آگے ان کے ساتھ تو ہمارے سے جو کچھ بھی ہوا ہم نے کیا ہے اللہ کے خضر سے یہ جو مالک انٹریکٹر ٹائلی کے میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے کیا کہیں گے کہ یہ وہ سچے جذبے تو ہمیں نظر آئے ان لوگوں کی طرف سے ان نوجوانوں کی طرف سے جنہوں نے انسانی جانوں کو بچایا لیکن ایک طرف دیکھیں نا کہ آپ کے ساتھ وفا میں انہوں نے انتاہ کر دی کہ اپنی جانی خطرے میں ڈال دی اور وہ ٹرالی ٹریکٹر چھوڑ کے باہر نہیں آ رہے تھے جس کی وجہ سے اتنا پانی کا فلو ہوا کہ ان کی جان خطرے میں آ رہے تھے جب یہاں پہ رنگنالہ آیا اس وقت ہماری جو گاڑی تھی وہ رنگنالے میں خراب ہوئی تھی اور ایک مستری چاہدہ اس گاڑی کو ٹھیک کر رہا تھا اور ساتھ ایک ڈرائیور تھا ہماری گاڑی کا جو اس میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک جو ہے وہ پانی جو ہے وہ تیز آ گیا دونوں سائٹ سے وہ سینٹر میں پھنچ گئے اور جب ہم کو خبر پہنچی تو ہم فوراں یہاں تک پہنچے رسہ جو تھا ایک رسہ بھی ہم نے انہوں تک پھینکنے کی کوشش کی لیکن وہاں تک نہ پہنچ دکا ہے اتنا ہی آشتہ آشتہ دیکھتے دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر مارد خواتین یہاں پر پہنچ چکے تھے لیکن کسی طرح کی بھی کوئی مدد نہ ہو رہی تھی انتظامیہ جو حجیرہ تھی ایس ڈی ایم صاحب حجیرہ اور ایس اچو ماجز صاحب ان کی انتظامیہ جو تھی وہ بھی فل 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 جہاں پر پہنچ گئی اور جو ہماری پاک آرمی کے نوجوان تھے وہ دستہ بھی لے کر یہاں پر پہنچ گئے لیکن کافی وقت بیٹ چکا تھا چار سے پانچ گھنٹے بیٹ چکے تھے سب ہی مدد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے لیکن وہاں تک جو ہمارا ٹارگر تھا وہاں تک ہم نہیں پہنچ پا رہے تھے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو جو ہمارا رنگر تھی وہ تھوڑا پانی سلو ہونے شروع ہو گیا بارش پیشے رک گئی اور ہمارے دو نوجوان ایک کیسر اور ایک نصیر جنہوں نے حمد دکھائی اور وہ رنگر نالے کی اس سائٹ سے جو ہے وہ رستہ لے کر وہاں تک پہنچے اور ان دونوں لوگوں کو باہر لے کے گئے میری یہ قومت وقت سے اور تمام جو سیاسی لوگ ہیں ان سے یہ گزارش ہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جو انتظامات ہیں جس سے یہ ریسکیو ہو سکے وہ جو چیز ہے وہ یہاں پر مہیا ہونی چاہیے اور یہ جو دو نوجوان جنہوں نے مدد کیا ان کو سرکاری طور پر ان کو جاپ ہونا چاہیے جو ہمارا یہ بارڈر ایریہ ہے اس یہاں کے بہت سارے مسائل ہیں جہاں پر جو رنگر نالے کی بات ہو رہی ہے جو مسائل جو گاڑی ڈوبی ہے اس پر بات ہو رہی ہے میں زیادہ ڈی پر نہیں جانا چاہتا لیکن ہمارا یہ جو علاقہ ہے یہاں پر مسائل حد سے زیادہ مسائل ہیں یہاں پر کسی قسم کا جہاں پر بارڈر کے پاس ہسپیٹل ہے وہ بھی تباہ برباد ہے ہر چیز جہاں کا سسٹم ناکس ہے وقت کے حکومت سے یہ گزارش ہے میری کہ وہ یہاں پر آئیں ویزرٹ کریں یہ جگہیں دیکھیں اور ہمارے لوگوں کے لئے یہاں پر جتنے سے جتنے اچھے انتظامات ہو سکتے ہیں وہ کریں جنہوں نے ایسی اجیرہ عمران نکوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو سارا منظر تھا ایک خوفناک مناظر تھے اور کیا صورتحال تھی اس وقت آزاروں کی تعداد میں لوگ بھی تھے لیکن بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے ان کی کافشیں بھی قابل تحسین ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اس سب آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا وہ اس وقت جذبے تھے کتنا خوف تھا اور کیا وہ منظر تھا کہ جب دو انسان بلکل نالے کے اندر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں آپ لوگوں کو پکار رہے تھے اور آپ بلکل بے بسی کی تصویر آپ سارے لوگ بنے ہوئے تھے اس سلسلے میں یہ تھا کہ جیسی ہمیں اطلاع ملی تو ہم نے فوراں اس کو اوپر کوئک رسپونس کیا ہم بھی پہنچے جب مجھے پتا چلا میں نے اپنے یہاں پر سی او ہیں دورندی کے ان سے بھی رابطہ کیا اور انہوں نے بڑا زبردست رسپونس کیا اور اپنے فوراں سے اپنی ٹیم کو یہاں پر بھیجا اور اس کے ساتھ جب ڈپٹیک میجر صاحب کو بتایا انہوں نے برگیڈ میں رابطہ کیا برگیڈ والوں کا بہت اچھا رسپونس تھا پھر آگے انڈی اے میں رابطہ ہو گیا انڈی اے میں والے بھی جو ڈریکٹلی جو ہے نا اس میں انوال ہو گیا اور پل پل کی جو ہے نا وہ خبر لیتے رہے تو تقریباً سبھی جو ڈپارٹمنٹس کا بڑا کس چیزی بڑا کسید